موسیقی اسلام لیکن شروع اللہ کے نام تھے جو بہت مہربانہ اور نہائی ترہیم والا ہے آج بہت ساری چھوٹی خبروں اور ترکی میں جو دوزار تیس کے صدارتی انتخابات ہیں ان کے بارے میں بڑی خبروں کے ساتھ میں آزر ہوں اور آج کی سب سے عام خبر یہ ہے کہ جو ترکی میں مقیم فارنرز ہیں یعنی جن کا ووٹ نہیں ہے یا جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ان کے لیے خصوصی الڈ جاری کیا گیا ہے اور فارنرز کے لیے خصوصی خدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جو کہ بہت اہم ہے اور سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا دوسرا یہ چھوٹی خبروں میں سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں کہ جو صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ہیں ترکی میں اس کے بیرونے ملک میں اس کی ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے مختلف ممالک میں تقریبا ستر سے زائد ممالک میں ووٹنگ ہو رہی ہے جو ترکیہ نہیں آسکتے وہ افراد جو ہیں وہ اپنے جس ملک میں مقیم ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں بھی تین جگہ پر کراچی لاہور اور اسلام آباد ووٹنگ ہوگی جو پاکستان میں مقیم ترکش نیشنلٹی ہولڈر افراد ہیں وگر ان کو میسج آگیا ہے ای ڈیولٹ ور ان کو میسج آیا ہے ای میل آئی ہے یا ان کو بیسی سے کانٹیکٹ کر کے وہ وہاں پر ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اب یہ ووٹ کا سلسلہ نو مائی تک جاری رہے گا یہ ایک اہم خبر ہے اس کے بعد جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ترکیہ میں جو انتخابات کی جو ٹرن اوور ہے وہ یہاں سے یورپ میں سراؤنڈڈ تمام ممالک سے زیادہ ہے یعنی جرمنی میں بھی ساٹھ کے قریب ہے کچھ ممالک میں ستر کے قریب ہے چون فیصد ٹرن اوور ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ترکیہ میں چھاسی اشاریہ چار فیصد انتخابات میں ووٹرز کا ٹرن اوٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے بہت اہم انتخابات ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ساڑھے آٹھ کروڑ افراد جو ہیں ان کا ایٹی سکس پوائنٹ فور پرشنٹ جو ہے وہ ووٹ کاؤسٹ کریں گے تو یہ بہت بڑی ایک یعنی رجب طیب اردوان کے لئے بھی یہ بہت ہی مشکل الیکشن ہے اس لیے کہ بادیوں نظر میں دکھائی دیتا ہے یہ ان کے آخری انتخابات ہیں لیکن اس مرتبہ سات پارٹیوں کی لحاغ کے ساتھ ان کو بڑا ٹف مقابلہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اس وقت جو ہے ایک ریومر بھی میں آپ سے شیر کرتا چلا جاؤں آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ رجب طیب اردوان کا جو سٹومک پرابلم ہوا تھا جس سے وہ ایک لائی پروگرم میں وومٹ ہوئی تھی انہیں وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ کوئی فارن کنٹری کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملنے کے بعد انہیں زہر دیے جانے کا اندیشہ ہے تو وہ بلکل سارا سار فیک نیوز تھی ان کو سٹومک پرابلم ہوا تھا اور ایک لائی پروگرم میں وومٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں ریسٹ کے لئے کہا گیا تھا ڈاکٹر کی طرف سے زہر دیے جانے کی جو ریومرز اور فیک نیوز تھی وہ بلکل غلط تھی کیونکہ انہوں نے دو تین دن کے لئے عرضی طور پر اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ پوسپون کی اور اس کے بعد کل جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے استمبول میں دفاعی اگزیبیشن میں جہتر ڈرون کی نمائش کی جا رہی ہے بہت بڑی تعداد میں ترک سیڈیزنز کو انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد انہوں نے آزربائی جان کے صدر سے یہی پر اتاتر کے ائرپورٹ پر ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے کل ازمین میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اور آج وہ انکرہ میں ایک بہت بڑی پبلک گیدنی کو خطاب کر رہے تھے الحمدللہ وہ سیتیاب ہیں اور اب پھر اپنی الیکشن کے مین پر ہیں اس کے ساتھ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو یہاں پر سروے ہو رہے ہیں یعنی اب وہ تقریباً الیکشن میں چودہ دن باقی ہیں اور اب جو سروے کے رخ ہیں بہت زیادہ طیب اردوان کی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے فین فالوئنگ میں اور ووٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سروے میں کمال کلاشدار اولو جو ہے وہ جو جہے پے کے رانمہ ہیں اور آپوزیشن پارٹی کے مشترکہ صدارتی امیدوار ہیں وہ جو ہے وہ لیڈ کے ساتھ اوپر تھے اور اس کے بعد جو مارچ میں سروے ہوئے اپریل کے شروع میں ہوئے تو ان کی لیڈ برکاراتی لیکن اپریل کے بعد اب جو اپریل کے ماہ میں عید کے بعد جو سروے ہوئے ہیں ان میں ان کی پوزیشن بلکل یکسر بہت بڑے مارجن کے ساتھ نیچے چلی گئی ہے اور رجب طیب اولوان جو وہ 54.6 کے مقابلے میں 42.9 کے مارجن پر یعنی بڑی لیڈ کے ساتھ سرویز میں اوپر ہیں اور کمال کلاشدار اولو جو ہیں وہ 42 تو 44 تک فال کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا مارجن ہے اب میں آپ کو جو الیٹ جاری کیا گیا سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے فارنرز کے لیے میں آج وہ آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے خبردار کیا ہے فارنرز کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترکیے میں الیکشن ہے وہ ترکیے کا اندرونی معاملہ ہے اور لوکل ایکٹیوٹی ہے جس میں کوئی بھی فارنر وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا یعنی ترکیے میں مقیم وہ جن کو ووٹ کا حق نہیں ہے جن کے پاس یہاں کی شہریت نہیں ہے وہ نہ تو کسی الیکشن کیمپین کا حصہ بن سکتے نہ ہی وہ کسی پارٹی کے لیڈر کو یا کسی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ کھل کے کسی جلسے جلوس میں نعرے بازی کر سکتے ہیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف اور نہ ہی اس طرح کی کو پبلک گیترنگ میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں میڈیا پر دونوں پر وہ کسی بھی طرح کی نہ اپوزیشن کے بارے میں نہ صدر رجب طیب اردوان کے بارے میں لائیکنگ یا ڈس لائیکنگ کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے وجہ یہ ہے اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ووٹ نہیں ہے جب ان کا ووٹ نہیں ہے تو وہ نہ صرف صدارتی امیدوار حکومتی امیدوار کو بلکہ اپوزیشن کی جو صدارتی امیدوار یا جو پارلیمانی امیدوار آنے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ کوئی سوشل میڈیا پر کسی طرح کا کومنٹ نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی پوسٹ کر سکتے کیونکہ ان کا سٹیک نہیں ہے یعنی ان کو میسج یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ایکٹیوٹی ہے وہ انتہائی پرسنل ایکٹیوٹی ہے ترکہ قوام کی اور ان کا ان کے انتخابات ہے لہذا فارنرز کو اس کے بارے میں کوئی بھی رائے اچھی یا بری دینے کا نہ تو حق ہے اور نہ اکتیار ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن ڈی ہے وہ ہاری ڈی ہے اور اس میں جو فارنر ہے جن کے ووٹ نہیں ہے وہ استناب کریں باہر نکلنے میں اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی طرح کا جو کیپ یا کوئی شرٹ جو کسی پارٹی کوئی سپورٹ کرتی ہو یا کوئی ایسی ایسی شرٹ یا ایسی جو لباس جو ہے جس پر کوئی سلوگن ہو اپوزیشن پارٹی کا یا حکمران پارٹی کے بارے میں وہ قطن منع ہے اور جن کے ووٹ نہیں ہے جن کا سٹیک نہیں ہے جن کا یہاں پر شہریت نہیں ہے وہ ترک انتخابات کے بارے میں کوئی بھی رائے آمان نہ ہموار کر سکتے نہ ہی اپنی رائے دے سکتے یہ بڑا سیریس میسج ہے ان افراد کے لیے جو یہاں پر مقیم ہیں کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کریں بلکہ ووٹ والے دن اگر ہالیڈے ہے تو وہ باہر نکلنے اجتناب کریں کیونکہ اسی الیٹ میں کہا گیا کہ انکرہ اور استمبول میں بڑی ہائی الیٹ سکیورٹی ہوگی اور اس میں اگر آپ نکلیں گے تو جگہ جگہ آپ کو روک کے آپ کی تلاشی دی جائے گی آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نکلیں زیادہ اجتناب کریں ایک دن چھوٹی ہے اور چھوٹی والے دن آپ انتخابات کو ضرور منیٹر کریں ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر لیکن آپ اس میں کوئی ایسا سلوگن اس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اس میں کوئی ایسی لائکنگ ڈس لائکنگ والی کوئی پوسٹ نہ ڈالیں جس کی بنیاد پر آپ یہاں پر سیکیورٹی اداروں کی نظر میں آئیں یا ان کے لئے آپ کے لئے کوئی مسئلہ بن سکے تو ترکی کے انتخابات کے بارے میں پھوپ فل نتیجہ نظر آ رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ایک مردہ پھر رجب تیو بردوان جو ہیں وہ ایک مردہ پھر اچھے مارجن سے جیتیں گے لیکن چودہ مئی کو کیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ سارے سرویج میں یا ہماری جو رائے ہے یا عوامی جو جان ہے وہ تو رجب تیو بردوان کی تب دکھائی دیتا ہے لیکن حتمی نتائج جو ہے وہ چودہ مئی کی شام کو ہی سامنے آئیں گے کہ کون سا امیدوار صدارت کی یہ سیر دوبارہ سے وین کرتا ہے بہت شکریہ